حاضر لگوانا چاہتا ہوں بارگائے سیدنا سکردی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے منتبت پیشہ ہے جناب ندیم احمد ندیم نورانی صاحب کا کلام ہے کہ رسولوں اور انبیاء کے بعد بے شک کہ رسولوں اور انبیاء کے بعد بے شک سب سے مرتبہ عالی میرے سکردی اکبر کا کہ رسولوں اور انبیاء کے بعد بے شک ہے سب سے مرتبہ عالی میرے سکردی اکبر کا عمر فاروق عثمانیہ گرنی حیدر علی سے بھی مقام و مرتبہ بالا میرے سکردی اکبر کا یقیناً اس سیمنار کے اندر دائیدار صداقت کے حوالے سے جو سیمنار مقررین جو ہیں واقعی سمک راشے فرما رہے ہیں اور میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی اور ہماری مقشد کے لیے انشاءاللہ کھاتے رہے ہیں ابھی جو بات سن رہی ہے میں ایک جو لکتے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں مجھے ہے کہ صدیق رضی اللہ عنہ کا جو لقب ہے وہ کہاں سے آیا عمومی طور پر جو سمجھا جاتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ واقعی میراج کی حوالے سے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس واقعی کی تصدیق کی تو آپ کو صدیق کا لقب ملا میں آپ کو اپنے اور آپ کے مولا مولا علی سیدنا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ایک نمائیت پیش کرتا ہوں تبرانی کے اندر حدیث نمبر چودہ میں جو بات موجود ہے کہ جب واقعی میراج کے بعد میرے اور آقا آپ کے آقا تائدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کی اور مقالمہ ہوا اپنے آسمانی وزیر سے ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آسمانی دو وزیر ہیں جبرائیل علیہ السلام اور حضرت زمیقہ علیہ السلام اور میرے زمین کے بھی دو وزیر ہیں سیدنا علیہ وسلم صدیق تو سیدنا عمر فاروق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں عرض کر رہا تھا کہ واقعی میراج کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آسمانی وزیر سے بچھا کہ یہ رمحہ بر کے اندر میں نے میراج کی جندر دیکھی دوزر دیکھی آسمان سے آسمان سے امبیاء کرام سے ملاقات کی باہر گاہے رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر مجھے وہ شخص ملاہ اللہ تعالیٰ کی ذات ملاقات کا لیکن رات کوئی سمرہ کوئی لمحہ وہی کا وہی امہ حانی کے گھر کے اندر وہ جو چھرکتان آیا دروازہ وہی بھوئی بات تو تصدیق کون کرے گا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبیت ہے حضرت صاحب آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ تبرانی کی یہ حدیث ہے جس کے اندر سیدنا علیٰ فرماتے ہیں کہ جی صدیق کا لقب جبرین علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ اس کے واقعی کی تصدیق ہے کوئی سیدنا سبیت کریں گے اور جی میں کہنے میں حد میں جانب ہوں کہ آپ کو صدیق کا لقب خدا کی طرح سے ادا ہوا ہے اور عطیق کا لقب میرے اور آپ کی آقا سیدنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے ادا ہوا ہے اور دوسری بات پر خوبصورت بات کر رہے تھے میرے پیارے افاظر دوست کہ ہمیں اپنے ایکان اپنے ایمان اور اقیدہ کے اظہار کے لئے کھل کے بات کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں جبھی تک ہمیں کھل کے بات کی نہیں ہے دیکھیں اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اور گھر مہناجہ اور گھر مورد کے سوسائیٹی کے اندر رہتے ہوئے ہم کچھ دبے دنے سے رہتے ہیں لیکن سچی بات ہے کہ میں دبنا نہیں چاہیے وہ ایک کسی پولیس اور چیسہ نے چیسے ہمارے عالم عزیر سے پوچھا تھا بھئی آر آپ کیا کرتے ہو اب صحابہ کرام صحابہ کرام صحابہ کرام کی ان کی تاریخ جنبر واہ واہ صحابہ کے اندر رتب اللہ صحیح رہتے ہو ان کی باتیں گھر اہل امارکی نہیں کرتے اس نے کہا جناب آپ غرط کہتے وہ کہا کیسے اس نے کہا جناب آپ کی دو آپ کی ہے ایک آخر نکال دو اس نے کہا جناب کیا بات کر رہے ہیں نکال دو کیسے نکال دو مولانا صاحبہ نے پر خوبصورت جواب دیا جناب صحابہ کرام ہماری ایک آنکھ ہے اور اہل بات ہماری خوصلی آنکھ ہے ایک دونوں آنکھوں کے نو سے ہمیں دنیا جو ہے وہ خوبصورت نگل آتی ہے اسی طرح صحابہ کرام ہمارے میں اتہی اعترام والے ہیں جتنہ ہمارے میں اعترام والے ہیں اہل بات عزام اور ایک اور بات کردر میں آپ کے اضافہ کرتا چلوں آپ کے لالے کے اندر جقیناً آپ تو پتہ بھی ہوگا ایک ایادہ کے طور پر ایک تذکرہ کے طور پر ایک دورائی کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے رکھا چاہتا ہوں کیا امام جعفی صادق علیہ السلام حضرت سیدن جنہا زنوار کے دن کے اولاد میں سے جس کی بنا پرکو کا پورا چکہ ہے جعفی صادق علیہ السلام کہتے ہیں ہمیں ان کی عقائق ان کے مسائل سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں بات جو ایاد کی اس منصبہ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیدنہ جعفی صادق علیہ السلام کی اولاد کیا ہے آپ اولاد سیدنہ زیادر عابدین کی امام جعفی صادق امام ماکر امام طقی امام رقی امام مستری علیہ السلام تو یہ جبارہ انبیاء سوئی بارہ امام احمد نام اہل بیعت الزام ہم ان کی دل سے عزت احترام کرتے ہیں مانتے ہیں تصریف کرتے ہیں ہمارے اندر کوئی کسی قسم کا تحصول حرکت نہیں ہے لیکن سوال یہ پاعدہ ہوتا ہے کہ جن کی اولاد کو مانا جائے اس کو باپ کو نہ مانا جائے یہ کیا ہوگا اس بارے میں آپ کیا رائزہ نہیں کریں گے کیا سوچ اٹھیں گے کیا رائزہ ہوگا آپ کا کیا کہتا چاہیے گے کہ اولاد کو مانو اولاد کی باپ کو نہ مانو سیدہ امام داخل علیہ السلام فرماتا ہے کہ میرا دنیالی رشتہ بھی پنجازی میں کہتے ہیں میرا داڑکا رشتہ بھی میرا ننیالی رشتہ بھی یہاں جاتے ہیں صحیح صدیق اکمر کے پر جاتے پہنچتے ہیں یعنی اگر بارہ یہ ماموں کا سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم دس اپنے کارا جائے دنیال کبھی ننیال کبھی دو دونے رشتے جاتے ملتے ہیں صحیح صدیق اکمر سے اس سے کون نہیں کارسکتے ہیں اس لیے جو آپ بات کر رہے تھے قضی صاحب ہمیں اپنے امام اور کام کھوڑ دے بیان کرنا چاہیے اور نظیر بنانی صاحب کا ایک اور شہر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا ملکبت کے خالے سے کہ وہ دس جن کو حبیب رب نے جنت کی بشارت دی کہ وہ دس جن کو حبیب رب نے جنت کی بشارت دی ہے ان میں نام پہلا بھی میرے صدیق اکبر کا اور آگے کہا توجہ کیجئے گا یہ پہلا بھی میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی نا کہ ننیحان اور ننیحان کے رشتہ کہاں تک جا کے پہنچتا ہے اب ایک اور عزاز بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں شہر کی صورت میں توجہ چاہوں گا آپ کی کہ صحابی چار پشتے صحابی چار پشتے باپ خود اولاد اور پوتا صحابی چار پشتے باپ خود اولاد اور پوتا مبارک ہے نسم کتنا میرے صدیق اکبر کا مبارک ہے